حریم شاہ کے ساتھ آپ کے سکینڈلز کافی وائرل رہے ہیں وہ آپ کو گالیاں نکال رہی ہیں آپ ان کے صدقے باری جا رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے بتتمیزی شروع کر دی جیسی میں چاہ پی رہا تھا وہ بچی بڑی تیزی کے ساتھ آئی اور اس نے یوں آ کے ہاتھ رکھا تو وہ حریم شاہ سے وہ جو ہے اس کی ویڈیو بنا رہی ہیں جس طرح سے آپ کی ڈانس فلی ایک ویڈیو وائرل ہوئی بعد میں آپ نے کہا جی میں نہیں ہوں میں تنے ٹائٹ کپڑے تو پہنتا ہی نہیں حریم شاہ سے تھپڑ بڑا آپ نے کہا کہ نہیں بھئی وہ حریم شاہ سے تھپڑ نہیں پڑا وہ کسی اور سے تھپڑ بڑا آپ باعث سے شرم ہیں باقی مفتیوں کے لیے یا اسے ان کا نام بھی خراب ہوتا ہے سوسائٹی میں الحمدللہ میری شہری جداد بھی ہے اور کرونوں کی جداد ہے آپ کی ویڈیوز بہت وائرل جاتی ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کومنٹس بھی ہوتے ہیں لیکن ان کومنٹس میں اگر ہم بات کریں تو اسی فیصد گالیاں پڑی ہوتی ہیں آپ کو کبھی کیا پبلک میں بھی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے بتیں میزی کی ہو گالی دی ہو خواتین کے علاوہ وہ تو ڈریکٹ جوتیں مارتی ہیں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ میں ہوں وجیہ رجم نیا سال نیا ہوتیل نئی حسین دوشیزہ اور وہی پرانے مفتی صاحب آئے مفتی عبدالکوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آئے دن کانٹروورسیز کا شکار رہتے ہیں کسی نہ کسی حسین لڑکی کے ساتھ تو کبھی کسی ہوتیل میں کبھی کہی ویڈیو کالز پہ تو کبھی کہیں اور کوئی غیر اخلاقی حرکت کرتے ہوئے آج میرے ساتھ موجود ہیں ان سے کچھ دلچسپ سوالات بھی کریں گے کچھ تلخ سوالات بھی کریں گے اور ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی سوالات کریں گے لوگ ایک سر ان کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ مفتی عبدالکوی ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ مفتی عبدالڈہرکی ہیں کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے آخر یہ ہے کون ان کی پہچان و شناخت ہے کیا مفتی صاحب آج اس سب باتیں خود ہی کلیئر کریں گے علیکم علیکمмотрی مفتی صاحب کیسے ہیں علیکم السلام آپ یہ کہیں کہ نایا دور نایہ زمانہ اور نایہ مفتی صاحب الحمدللہ جس آدمی کا دل زندہ ہے نا وہ کبھی پرانا نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں اس لحاظ سے نہایت خوش نصیب ہوں کہ میں ایک عوامی مفتی ہوں خواتین و حضرات کے معاملات کو میں خود اپنی اسلامی عدالت کے ذریعے دیکھتا ہوں جو بھی مجھے ٹیلی فون کرے تیسری گھنٹی پر آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ میں تیسری گھنٹی سے پہلے ہی فون کھاتا ہوں جس کی وجہ سے کوئی محترمہ اپنی مشہوری کے لیے یا شورت کے لیے مفتی صاحب کے نام کو استعمال کرے مفتی صاحب کے آواز کو استعمال کرے مفتی صاحب کے وجود کو استعمال کرے مفتی صاحب کی جناب گفتگو کو استعمال کرے یہ اس کا مقدر ہے مفتی صاحب ذرا بتائی گا آج کل میں دیکھتی ہوں پچیس چھبیس سال کے لڑکے بچارے پریشانے رو رہے ہیں رشتے نہیں مل رہے لڑکیاں ان کو موں نہیں لگاتی آپ ماشاء اللہ اچھی خاصی عمر کے ہیں نواسے نواسیاں آپ کی ہیں لڑکیاں آپ کے اردگرد رہتی ہیں کیا وجہ ایسا کیا ہے مفتی صاحب کے پاس جو آج کل کے لڑکوں کے پاس نہیں کہ ان کو رشتوں کی کمی ہے اور مفتی صاحب کے پاس خواتین ہی خواتین نوجوان نسل جن کی شادی نہیں ہو رہی مجھے اپنا نام بتائیں گے اپنی والدہ کا نام بتائیں گے جس بچی سے ان کا رشتہ ہونا ہے یا ابھی تک دوسری طرف سے کسی طرح کا کوئی تعایر نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کے والد کا نام ان کی والدہ کا نام ان کا اپنا نام پھر اس کے بعد دو تین جو ہے وہ ان کو میں وضیفہ بتا دوں گا انشاءاللہ تین مہینے کے اندر اندر ان کو بہترین رشتہ ملے گا اور پرسکون انشاءاللہ وہ زندگی گزاریں گے جیون ساتھی کے ساتھ واقعی یہ بھی میرا جملہ ہے کہ ہمیشہ جب شادی کرو بطور رن مرید ہو کر رہا ہو مفتی صاحب آپ نے خود تو ایک شادی نہیں کی بھی بڑا میں نے آپ کے بارے میں سننا ہے کہ کہیں آپ کے شاید پچاسے بھی زائد نکاہ ہیں ابھی دو سال پہلے آپ نے خفیہ نکاہ بھی کیا تھا تو خود آپ نے کتنے نکاہ کی ہیں اور کیسے مل جاتے ہیں رشتے آپ میرے بچے بات یہ ہے کہ شادی تو میری ایک ہی ہے الحمدللہ اسی سے اللہ نے مجھے اولاد بھی دی پھر اولاد اور اولاد وہ میری ملکہ بھی ہے میرا سکون بھی ہے میرے لئے عزت بھی ہے میں نے آج تک کسی محترمہ کو نکاہ کی پیش کش نہیں کی چونکہ میں شادی شدہ ہوں صاحب اولاد ہوں اگر کوئی محترمہ اپنی جانب سے نکاہ کی پیش کش کرے تو پھر میں اللہ کی نعمت کا انکار بھی نہیں کرتا اور کسی کا دل بھی نہیں دکھاتا آپ کہتے ہیں کہ نکاہ اور شادی میں فرق ہوتا ہے کیا فرق ہوتا ہے نکاہ اور شادی میں ہمارے خیال میں تو ایک ہی چیز ہے اچھی بات کیا پاکستان کے قانون کے مطابق جو رشتہ ہو اس کو شادی کہتے ہیں محترم اور محترمہ کی رضا مندی کم از کم دو گواہ اور اعلان عام یہ ہے شادی محترم اور محترمہ کی رضا مندی میکسیمم میکسیمم زیادہ سے زیادہ دو گواہ یہ ہے نکاہ جس کے اندر اعلان عام نہیں ایک بچی اپنے لئے جیون ساتھی کو تلاش کر کے خامد کو اجمرہ متعین کر کے اپنی طرف سے پیشکش کرتی ہے کہ میں نے آپ سے نکاح کرنا ہے پیغام نکاح بیجتی ہے تو میں یہ بڑی جرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اس خوشنصیم میری بیٹی نے حضرت سیدہ ختیجت القبرہ کی سنت پر عمل کیا ہے آپ ان نو جوانوں میں سے جس کا انتخاب کریں اس کو پیغام نکاح بھیجیں یہی بتا دیں کہ پھر نکاح کتنے آپ کے وہ میرا خیال میں عدد کی بجائے اگر درجلوں میں پوچھیں تو پوچھ سکتی ہیں آپ جانب بتا دیں پھر کتنے درجلیں ماشاءاللہ سے دیکھیں مجھے جانب کے اندر جانب میں تین دفعہ پانچ دفعہ اگر اللہ کا ارتیاء دیا ہوا جانب اللہ کی طرف سے دیئے ہوئے نعمت کو میں استعمال کرتا ہوں لوگ جانب مجھے جانب بڑے اچھے چھے کیفے میں اور ریسٹورنٹس میں لے جاتے ہیں کبھی جب میں نے ان کو شمار نہیں کیا تو اس نعمت کو بھی میں نے اللہ کی اس نعمت کو بھی شمار نہیں کیا اس نعمت سے پہلے والی موطرمہ متاثر نہیں ہوتی جب آپ کی تصاویر یا پیڈیوز وہ دیکھتی ہیں تو گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا میرا خیال میں آج تک میں بڑی جورت کے ساتھ کہہ رہا ہوں چاہے وہ کندیل کا معاملہ ہو چاہے وہ خاجہ سرہ کا معاملہ ہو چاہے وینہ ملک صاحبہ کا معاملہ ہو جب بہت زیادہ میرے قریب ہو کے وہ سلفی وغیرہ بناتی ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں تمہارے سسرال کی طرف سے یہ اتراز نہ ہو کہ تم مفتی صاحب کتنے زیادہ قریب کھڑے ہو کہ تم نے کیسے سلفی بنائی قبی صاحب حریم شاہ کے ساتھ آپ کے سکینڈلز کافی وائرل رہے ہیں ایک کال پہ وہ آپ کو گالیاں نکال رہی ہیں آپ ان کے صدقے باری جا رہے ہیں ایک کمرے میں آپ بیٹھے میں وہ آ کے آپ کو تھپڑ مار رہی ہیں بعد میں شاید آپ کو جوتے بھوتے بھی پڑے تو کیا معاملہ ہے کیا تعلق تا محبت تھی ان سے نکاح تھا شادی تھی یا صرف دوستی تھی بات یہ ہے کہ دو تین دفعہ محترمہ نے جب مجھے بلایا تو میں صرف یہ دیکھ کہ واللہ بلہ کہ اس نے کہا کہ میں ایک عالم دین ہوں پانچ سال تک میں نے فلاں مدرسے میں دین پڑا ہے پھر میں سید زادی ہوں تو ان دو تین ملاقاتوں کے بعد جو ان کی پہلی بدتمیزی سامنے آئی وہ یہ آئی کہ ایک عرص مبارک تھا خیرپورٹامے والی کے اندر وہاں ہزاروں کی تعداد میں مریدین تھے جیسے ہی میں وہاں سے اٹھا اور کار میں آ کے بیٹھا اب اس نے جناب مجھے فون کیا مجھے نہیں پتا چلا کہ کون ہے ساتھ ہی انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی میں اس کو بیٹی بھی کہہ رہا ہوں اس نے اس بات کبھی حیاء نہیں کیا بہرحال وہ بھی اس نے ویرل کر دی اللہ تعالیٰ ان کے لئے خیر کا ذریعہ بنائے پھر وہ میرے پیچھے کر رہے ہوگے پانی ڈار رہی ہے یا پیچھے کر رہے ہوگے گفتگو کر رہی ہے پھر ادھر ادھر کی اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ حریم شاہ نے مجھے تھپر نہیں مارا جس بچی نے میرے آگے اور اس کو میں تھپر بھی نہیں کہتا کیونکہ جیسی بچہ پی رہا تھا وہ بچی بڑی تیزی کے ساتھ آئی اور اس نے یوں آکے ہاتھ رکھا بلکل اس سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ اس نے زیادہ کوئی بدتمیزی نہیں کی پیچھے میں نے دیکھا تو وہ حریم شاہ زبا جو ہے اس کی ویڈیو بنا رہی ہے جو بھی لڑکی آپ کے ساتھ پنگا لیتی ہے یا اس کے کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں وہ بڑا برا فرستی ہے کندیل بلوچ کو دیکھ لیں انس کے ساتھ کیا ہوا اب حریم شاہ بہت مشکلات میں پھنسی کیا کوئی بددواشہ دعا دے دیتے ہیں یا کوئی اور معاملہ میری بیٹی وجیہ بات یہ ہے یہ مفتی عبدالکوی کی بات نہیں جو آپ کا بھی دل دکھائے گا جب تم جناب کسی کا دل دکھاتے ہو تو اس وقت اس مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی وقفہ اور فاصلہ باقی نہیں رہتا کبھی صاحب آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے گھر کیسے چلتا ہے کیا کام کرتے ہیں کتنی گاڑیاں ہیں کتنے کنال کے گھر میں رہتے ہیں کبھی آپ نے یہ نہیں بتایا الحمدللہ میری شہری جداد بھی ہے اور کرونوں کی جداد ہے اور الحمدللہ میں دیہاتی ذریع رقبہ بھی ہے وہ بھی میری آمدنی کا ذریعہ ہے کبھی صاحب بڑا عرصہ ہو گیا آپ کا کوئی نیا سکینڈل سامنے نہیں آیا آپ خواتین سے محتاط ہو گئے ہیں یا آپ کی ساری معصومیات آپ کو سمجھ آگے کہ لڑکیاں آپ کی ویڈیوز بنا کے وائرل کر دیتی ہیں تو لیمٹ میں رہے میرے بچے میں نے بھی پہلے ہی کہا ہے بہت ساری بچے ہیں جو اب رات ایک دو بچے آئی ہوئی تھی ایک بہت ہی میرے قریب ہو کے میں نے اس کو کہا میں نے کہا میں اپنی جگہ پہ رہوں گا لیکن تم یہ دیکھ لو کہ کہیں خیال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ تمہاری اپنی کوئی مستقبل کے حوالے سے تمہاری زندگی کے اوپر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے تمہارے لئے مسائل پیدا ہوں تو پھر بچے ذرا محتاط بھی ہو جاتی ہیں اور اگر اتنے قریب تر کوئی تصاویر بھی بناتی ہیں خواتین تو اب وہ بھی محتاط ہو گئی ہیں تو اس کو اپنے تک یا اپنے دوستوں تک اپنی سہیلیوں تک محدود رکھتے ہیں آگے اس کو جس طرح سے آپ کی ڈانس فلی ایک ویڈیو وائرل ہوئی بعد میں آپ نے کہا جی میں نہیں ہوں میں تنہیں ٹائٹ کپڑے تو پہنتا ہی نہیں حریم شاہ سے تھپڑ بڑا آپ نے کہا کہ نہیں بھئی وہ حریم شاہ سے تھپڑ نہیں پڑا وہ کسی اور سے تھپڑ بڑا مجھے یہ بتائیں کہ یہی چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں یا لوگ دیکھتے ہیں مسلمان دیکھتے ہیں تو ہمارا تو کام ہے کہ ہم نے فالو کرنا مفتیز کو تو آپ کو نہیں رہتا ہے کہ آپ باعث سے شرم ہیں باقی مفتیوں کے لئے یا اسے ان کا نام بھی خراب ہوتا ہے سوسائٹی میں آپ کین حرکات جب سامنے آتی ہیں دیکھو جو میری بچی بات یہ ہے کندیل کا معاملہ ہوا میں نے تسلیم کیا حریم صاحب کے ساتھ معاملات ہوئے میں نے کہا کہ مفتی عبدالقوی بحیثیت انسان ہونے کے میں کوئی معصوم نہیں ہوں گناہ جو ہے وہ سرزد ہو سکتے میں کسی بچی کا احترام کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ وہ سید ذاتی ہے اور دینی ہے آگے وہ جناب ایسی گفتوگو کرتی ہے جو غیر اخلاقی ہے تو اس کے ادر مفتی عبدالقوی کا جرم تو نہیں ہے پھر میں یہ بات بھی بتا رہا ہوں کہ وہ جو ڈانس والا تھا وہ ہلفن میں نے کہا کہ وہ میرے کپڑے نہیں تھے چہرہ میرا ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے آپ لوگ تو سندھ سے واپستہ ہیں کہ میری گردن ایک جگہ بھی رکی ہوئی ہے نیچے وجود جو ہے وہ ڈانس کر رہا ہے قبی صاحب یہ بتائیں کہ آگے مستقبل میں کوئی نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں ہم سنیں کہ قبی صاحب نے دوبارہ سے نکاح کر لیا دیکھیں جی نعمت کا دروازہ میں کیوں بات کروں یعنی ارادہ پورا ہے آپ کا دل اب یہ بھی جوان ہے ہاں ہاں دیکھیں جوان دل ہونا چاہیے جوان دل ہونا چاہیے نہیں میں نے تو دل پھینک اس صورت میں ہوتا نا کہ اگر کسی محترمہ کو میں اس بات کی خواہش کا اظہار کرتا کہ میں نے نکاح کرنا ہے یہ ہوتا دل پھینک اور اگر خود کسی محترمہ کی طرف سے جناب یہ پیش کشا جائے کہ آپ جناب مجھ سے نکاح فرمائیں تو میرا خیال میں اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ان کے دلوں کے اندر میرے لئے عقیدت ہے محبت ہے پیار ہے میں دل پھینک نہیں ہوں وہ دل پھینک ہے یعنی مستقبل میں ہم سننے لگیں کہ کوئی صاحب دوبارہ سے نکاح کر رہے ہیں ہاں یعنی بہرحال میری طرف سے کوئی اس کا کوئی بھی اگر خاتون کیا کوئی ایج نے میں ٹرکھی ہوئی ہے آپ نے کہ آپ نے اپنی عمر کی ساٹھ پینسٹھ سال کی عورت سے شادی کرنی ہے کام بھی نہیں الحمدللہ میں اس بات کو دیکھتا ہوں کہ جو خواتین جو ہیں وہ ذرا اچھی عمر میں ہوں تو وہ جناب ہو کیونکہ اس لیے کہ بیوہ کے ساتھ متعلقہ کے ساتھ نکاح کرنا میرے نبی رحمت نے بھی اس بارے میں بہت زیادہ ترغیب دی ہے تو باقی جو بچیاں ہیں وہ تو ہماری بیٹیاں ہیں آپ کی ویڈیوز بہت وائرل جاتی ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کومنٹس بھی ہوتے ہیں لیکن ان کومنٹس میں اگر ہم بات کریں تو اسی فیصد گالیاں پڑی ہوتی ہیں آپ کو ان کو کیسے فیس کرتے ہیں لوگوں کیسے جواب دیتے ہیں اور کبھی کیا پبلک میں بھی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے بتمیزی کی ہو گالی دی ہو خواتین کے علاوہ وہ تو ڈریکٹ جوتیں مارٹیں ہیں صرف اس میں سے ہو سکتا ہے کہ پانچ فیصد دس فیصد ہمارے جو کچھ تھوڑا سا مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے کچھ جملے اس طرح آتے ہوں وگرنا میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ تصویح میرے ہاتھ میں ہے کندیل بلوج کے واقعے سے لے کے خاجہ سراہ تک خاجہ سراہ سے لے کے ڈانس تک ڈانس سے لے کے حریم شاہ سے بہت تک آج تک کسی پاکستانی نے انڈین نے بغلہ دیشی نے میرے سامنے الحمدللہ کوئی بتمیزی نہیں کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نرینوے فیصد پاکستانی قوم مجھ سے پیار کرتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ جن ایک دو تین خواتین نے یا خاجہ سراہوں نے کوئی کام کیا ہے تو انہوں نے صرف اپنی شورت کے لیے کیا ہے ورنہ مفتی صاحب اخلاقی حوالے سے ہر حوالے سے بہت بہترین انسان ہے انہوں نے نانوے فیصد میں اٹھانوے فیصد جو ہیں وہ خواتین جو مفتی صاحب سے محبت کرتی ہیں ان کو پسند کرتی ہیں رائٹ اٹھانوے فیصد تو نہیں کہہ سکتی ہے ساٹھ اور چالیس کا تناسب ہوگا بلکل ٹھیک ہے جی میرے ساتھ مفتی عبدالکوی صاحب موجود تھے گفتگو آپ نے سنی ہے مستقبل میں میں بھی تیار ہوں آپ سب بھی تیار ہیں کہ یقینا ہم ایسی خوشکبری سننے والے ہیں کہ شادی نہیں لیکن مفتی صاحب کوئی ایک اور نکاح ضرور اس کی خوشکبری ہمیں دیں گے آپ کیا رہے گا کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اگلے شو میں آپ سے دوبارہ ملوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ